الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفر و نؤمن به و نتوکل علی و نعوذ باللہ من شرور انفسینا و من سیعات عمالینا من یهده اللہ فلا مضللہ و من یظلل فلا هدیلہ و اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریکلہ و اشهد ان محمدًا عبده و رسوله صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیمًا کرتا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو لقول فصل و ما هو بالحصل وقال اللہ تبارک و تعالی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ظنکا و نحشره يوم القیامة اعمى وقال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا توبوا الى اللہ توبتا من الصوحا وقال اللہ تبارک و تعالی الم یعنی للذین آمنوا ان تخشعا قلوبهم لذکر اللہ و ما نزل من الحق صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم رب اشرح لصدری و یسر لی امری و احلل قدتم من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین ماہ رمضان کا آخری اشرح ہے اور اس میں نبی مکرم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم خصوصی احتمام فرماتے تھے پوری رات بیدار رہتے تھے عبادت میں لگے رہتے تھے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے تھے اور خوب محنت فرماتے تھے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آخری اشرح میں اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے یہ کچھ ایام و کچھ راتیں ہیں اللہ تعالی ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں پھر انہی راتوں میں تاق راتے ہیں جن میں ہمیں قدر کی رات کو تلاش کرنا ہے شب قدر لیلت القدر ہزار مینوں سے افضل ہیں اللہ تعالی وہ ہم سب کو عطا فرما دے پھر اسی آخری اشرح میں جہاں اللہ تعالی نے قدر کی رات میں قرآن عطا فرمایا تھا وہیں ستائیسویں شب میں نصف شب میں قیام پاکستان کا اعلان ہوا تھا یہ اللہ تعالی کی مشیعت اور اس میں اللہ تعالی کی طرح سے گویا کہ ہمارے لئے اشارے یہ الگ بات ہے کہ ہم نے نالائقی اور نہ ہنجاری کا ثبوت پیش کیا اللہ سے کیے کہ وعدوں کو ہم نے فراموش کیا اللہ کے دین کو ہم نے ترجیح نہیں دی اور دنیا اکثر و بیشتر ہماری ترجیحات میں ترجیح اول ہو گئی تو آج ہم زلت کا رسوائی کا شکار ہیں دنیا میں ہماری قومی سطح پر کوئی عام طور پر حیثیت نہیں ہے اللہ تعالی نے ترہ ترہ سے ہمیں نوادہ اس کی کوئی ایک عملی تفسیر ہے یہ تصویر ہے جو پاکستان میں ہمیں دکھائی دیتی ہے مادی نعمتوں کے اعتبار سے بھی پرس سے اوپر کا معاملہ ہو گیا پون صدی کا معاملہ ہو گیا ہم نے اللہ سے وعدے جو کیے تھے پورے نہیں کیے تو ضرورت اس بات کیے کہ جہاں اس آخری عشرے میں اعتقاف بھی ہے تراوی بھی ہے نمازے بھی ہیں نوافل بھی ہے دعا بھی ہے استغفار بھی ہے اجتماد بھی ہیں سب کچھ ہے وہیں اس بات پر بھی توجہ ہو کہ وہ پاکستان کہ جو اللہ نے شب قدر اس کی عسرات ستائیسی شب میں ہمیں عطا فرمایا تھا اس کو ہم واپس حاصل کر سکیں وہ پاکستان جو اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اس کو واقعیتاً حاصل کر سکیں اور اس کی طرف ہماری پیشرف کا معاملہ ہو سکیں گو کہ یہ گفتوں کو زیادہ مناسب تو ہے کہ ستائیسی شب میں کی جائیں وہاں بھی انشاءاللہ جہاں جہاں موقع ملے گا کر رہیں گے لیکن بہرحال جمعہ کا معاملہ ہے ایک بڑا اجتماع ہوا کرتا ہے اگلا جمعہ اللہ کے مشیط میں ہوگا میسر آئے گا نہیں تو نہیں میسر آئے گا اللہ تعالیٰ آتا فرمائے لیسے معلوم ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے یعنی ضروری محسوس ہوتا ہے کہ آج اس کے حوالے سے ہم کلام کریں میں کچھ آیات کریمہ آپ کے سامنے رکھنا ہوں قرآن حکیم سے اس میں میرے اور آپ کے لئے تسکیر بھی ہے یاد دہانی بھی ہے توجہ کا معاملہ بھی ہے ہمارے انفرادی امور و معاملات کے لئے بھی اور ہمارے اجتماعی معاملات کے لئے بھی اجتماعی معاملات سے مراد پاکستان اور اہل پاکستان ہیں تو کچھ آیات کریمہ ہیں ان کا ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر جو بھی اس وقت حالات ہم پر مسلط ہیں ان کا ذکر کر کے رجوع اداللہ کی بات آخر میں کریں گے انشاءاللہ قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے سورہ روم کی آیت امبر اکتاریس میں یہ خشکی و تری میں فساد مج گیا ہے تباہی آ چکی ہے اللہ کا کلام ہمیں پشلی قوموں کے حالات کو بیان کرتا ہے اور ان قوموں کی تباہی کی میٹا فیزیکل قوزز کبھی قرآن ذکر کرتا ہے شعب علیہ السلام کی قوم نے نابطول میں کمی کی لوت علیہ السلام کی قوم نے ہمجنس پرستی کے گندے طرزی عمل کو اختیار کیا فیرون اور آل فیرون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ظلم و ستم کیا یہ بگاڑ تھا ان کا یہ کرتو تھے ان کے یہ جرائم تھے ان کے حود علیہ السلام کی قوم ہے صالح علیہ السلام کی قوم ہے نوح علیہ السلام کی قوم ہے شرق میں مبتلا تھے پیغمبروں کے شان میں گستاخی ہیں انہوں نے کی یہ ان کے کرتو تھو جرائم تھے اللہ کہتے ہیں ان کو ہم نے غرق بھی کیا اللہ کہتے ہیں ان پر ہم نے پتھر برسائے اللہ کہتے ہیں ان پر ہم نے شورے برسائے اللہ کہتے ہیں ان کو ہم نے دھسا دیا اللہ کہتے ہیں ان کو ہم نے غرق کر ڈالا یہ عذاب ان اقوام پر کب آئی ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے تو قرآن بتا رہے ہیں سورہ روم کی آیت امریک 30 میں یہ خوشکی تری میں فساد کا برپا ہونا کبھی زلزلے کبھی طوفان کبھی شدید بارشیں کبھی ماضی میں پتھروں کی بارش کا برسائے جانا شوروں کا برسائے جانا یہ جو بگاڑ آتا ہے زمین پر آتا ہے اس عالم دنیا پر آتا ہے یہ اکثر لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے لیکن ایک حکمت کیا ہے اللہ کچھ عامال کا مدہ ان کو چکھائے ہر جرم پر اللہ نہیں پکڑتا ہر گناہ پر اللہ نہیں پکڑتا فوراں نہیں پکڑتا مؤخر کرتا ہے ڈھیل دیتا ہے محلت دیتا ہے لیکن کیوں پھر بھی یہ باتیں آتی ہیں تاکہ لوگ اللہ کے طرف رجوع کریں لعلہم یرجعون تاکہ وہ اللہ کے طرف رجوع کرنے والے بنیں ان سختیوں میں آزمائشوں میں ایک بڑا مقصد کیا ہے لوگوں کے دل نرم ہو اور وہ اللہ کے طرف رجوع کرنے والے بنیں نہ کہ ان کے دل سخت ہو جائیں نہ کہ وہ ناہنجار ہو جائیں اللہ حفاظت فرمائے اسی طرح کی بات آتی ہے قرآن پاک میں صورت السجدہ کی آیت امریکس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا نُذِيقَنَّهُ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور بڑے عذاب کے آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب ہم ان کو مبتلا کریں گے بڑا عذاب وہ بھی ہوتے جب قوم بٹا دی جاتی ہے جیسے پشتی قوموں کے واقعات ہمارے علم ہیں اور سب سے بڑا عذاب تو وہ آخرت کا معاملہ ہے لیکن چھوٹے چھوٹے بھی آتے ہیں وَلَا نُذِيقَنَّهُ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور بڑے عذاب کے آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب ان پر مسلط کریں گے مقصد کیا ہے لَعَلْ لَهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ لوگ اللہ کے طرف رجوع کریں یہ ہے جو ان آیات کا حاصل کئی مقامات پر یہ انداز آتا ہے سختی آتی ہے تکالیف آتی ہیں مسائب آتے ہیں پریشانی آتی ہے اللہ ہلاتا ہے جنجوڑتا ہے لوگوں کو مقصد کیا ہے لوگ اللہ کے طرف رجوع کرنے والے بنیں اسی طرح قرآن کریم بتاتا ہے عذابوں کی مختلف اقسام بھی ہیں سورہ انعام آیت 65 میں اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے عذابوں کا ذکر فرمائے ارشاد ہوا قُلْ هُمَا الْقَادِرُ عَلَىٰ اَنْ يَبْعَثَ عَلِيْكُمْ عَذَابَ مِنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اے نبی علیہ السلام فرماتی جب اللہ سبحان و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے یا تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب بھیجے اوپر سے عذاب کیا ہے اوپر سے شدید بارشوں کا برشا دیا جانا شولوں کا برسا دیا جانا پتھروں کی بارش کا برسا دیا جانا یہ بھی اوپر سے عذاب ہے نیچے سے عذاب کیا ہے زلزلے کا آ جانا دھسا دیا جانا قارون کو دھسا دیا گیا تھا یہ نیچے سے عذاب ہے البتہ ایک اور انداز سے دیکھئے یہ بھی مفسری نے بیان فرمایا اوپر ظالم حکمرہ مسلط ہو جائیں یہ بھی عذاب ہے جی حکمرہ ظالم مسلط ہو جائیں یہ بھی اللہ کا عذاب ہے سب آرڈینیٹس کے لئے بوسز جو ہیں وہ ظالم ہو جائیں تو یہ بھی اللہ کا عذاب ہے اور نیچے سے عذاب کیا ہے عوام ناہنجار ہو جائے وہ گالیاں دیتی ہو حکمرانوں کو اور ان کی بات نہ مانتی ہو تو یہ اوپر والوں کے لئے عذاب ہو جائے گا نیچے والوں کی طرف سے اولاد اگر نافرمان ہو جائے تو یہ نیچے سے عذاب ہے ملازمین ہو سبارڈینیٹس ہوگر وہ ناہنجار ہو جائے تو یہ نیچے سے عذاب ہے اوپر کا عذاب اور نیچے کا عذاب تیسرا فرمایا کہ اللہ تمہیں گروہوں میں تخصیم کر دے وَيُذِي قَبَعَدَكُمْ بَأْسَبَعْضٍ اور ایک گروہوں کی طاقت کا مدہ دوسرے کو چکھا دے اللہ گروہوں میں تخصیم کر دے لڑوا دے آپ اس میں اسی شہر میں ہم نے دیکھے فسادات زمان کی بنیاد پر اسی شہر میں ہم نے فسادات کراچی کے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ بات کی ریکارڈنگ اور جگہوں پر بھی استعمال ہوتی ہے یہاں پر ہم نے مذہبی منافرت فرقہ وادیت کے بنیاد پر بھی ماردھار دیکھی ہے جو ہے وہ قتل و غارتگری دیکھی اللہ قوموں کو تخصیم کر دے گروہوں میں کہیں زمان کی بنیاد پر خطوں کی بنیاد پر سیاسی بنیاد پر مذہبی بنیاد پر فرقہ وادیت کے بنیاد پر لڑا دے اللہ تعالی کیا ہم نے لاشیں نہیں دیکھے اور نہیں دیکھ رہے ہم یہ کیا ہے آخر یہ بھی اللہ کے عذاب کی قسم ہے ایک حدیث میں بڑی بھاری افسخ بات آئیں حضور نے دعائیں کی اللہ کے سامنے اللہ قہل سے میری قوم برباد نہ ہو جائے میری امت قہل سے برباد نہ ہو جائے اس طرح کے عذاب سے برباد نہ ہو جائے وہ تو سب اللہ نے قبول کیا یا اللہ وہ آپس میں لڑنے سے برباد نہ ہو یہ بات اللہ نے قبول نہیں کی بہرحال کیا کہیں اللہ نے یہ بات قبول نہیں کی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اللہ کے عذاب کی شکل ہے اور عذاب آتا کب ہے جب لوگ اللہ کی نافرمانی کریں اللہ کے ساتھ معاصیت کا معاملہ کریں یہ تین قسم کے عذابوں کا ذکر سورہ انعام کی آیت 65 میں پھر اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ایسے انداز سے بات ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ بات تو ہمارے لئے بیان ہو رہی ہے قرآن زندہ کلام ہے بشرتے کے اس نگاہ سے اس کو دیکھا جائے اس طلب کے ساتھ اس کو پڑھا جائے اس ہدایت کی طلب اور طڑب کے ساتھ اس سے ہدایت اخص کرنے کے ساتھ اس سے جڑا جائے قرآن کہتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 10 میں لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی جس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے ذکر کا ایک مفہوم شرف کا بھی کیا گیا تمہاری عزت کا بیان بھی ہے اور ذکر ایک یاد دہانی کا بھی مفہوم ہے اور تمہارے حالات کا ذکر بھی ہے تو سورہ انبیاء کی آیت دس بتاتی ہے اس قرآن میں تمہارے حالات کا ذکر ہے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جامع تنویزی کی حدیث ہے فی نبو ما قبلکم و خبر ما بعدکم اس قرآن میں تم سے پیشے لوگوں کی حالات کا ذکر ہے اور تمہارے بعد والوں کی خبریں ہیں خدا کی قسم یہ قرآن زندہ کلام ہے بس وہ نگاہ چاہیے کہ میں اور آپ محسوس کریں کہ میرے لیے ہمارے آپ محسوس کریں کراچی والوں کے لیے ہمارے آپ محسوس کریں پاکستان والوں کے لیے ہمارے آپ محسوس کریں محمد مصطفیٰ کی امت کے لیے آج کے لیے انہوں میں اس میں موجود ہیں اللہ وہ طلب و طلب مجھے اور آپ کو عطا فرمائے قرآن کا مقام ہے سورہ انفال اللہ سبحان و تعالی نے صحابہ اکرام پر فضل فرمایا مکہ مکرمہ سے ہجرت ہوئی تو اللہ نے مدینہ شریح میں ٹھکانہ دیا اللہ نے رزق بھی عطا فرمایا مقصد کیا تھا اللہ کا شکر عدا کریں اور اللہ نے متنبع کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا تو صحابہ اکرام نے تو پورے تقادے پورے کیے البتہ اس مقام کو جو ہم پڑھتے ہیں سورہ انفال آیت 26 27 28 تو ہمیں قیام پاکستان کے واقعات بھی سامنے رحمت اللہ علیہ تفصیلہ نے اس پر خطاب انہوں نے فرمایا رحمت اللہ علیہ تفصیلہ نے اس پر خطاب انہوں نے فرمایا کہ یہ حالات تو مکہ والوں کے بیان ہو رہے ہیں جب صحابہ نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کی طرف پہلے وہ یسریب تھا مدینہ تو نبی بنا مگر اگر ہم غور کریں تو پاکستان کے قیام کے حالات اس مقام پر بیان ہو رہے ہیں فرمایا یاد کرو تم زمین میں جب تم قلیل تھے تعداد میں مستدعفون فی الارض تمہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا تھا تعداد کم تھی مکہ مکرمہ میں تمہیں اندیشہ تھے کہ لوگ تمہیں اچھک لے جائیں گے مٹا دیں گے بس اللہ نے تمہیں ٹھکانہ اتا فرمایا اور اپنی نصرے سے اللہ نے تمہیں تائید اتا فرمائی مدد اتا فرمائی اور پاکیزہ چیزوں میں سے اللہ نے تمہیں رزق اتا فرمایا مقصد کیا تھا لعل لکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو صحابہ کو ٹھکانہ ملا اہل ایمان کو تمکن ملا اور انہیں شریعت پر عمل کیا اس کے نفاظ کے جد و جہود کی اللہ کے حکم سے بدر بھی سجا اہد بھی سجا احضاب بھی سجا فتح مکہ کا موقع بھی آیا دین تو غالب ہوا وہ تو سابق قدم رہے اس میں ہم اپنے حالات پر اگر غور کریں قیام پاکستان کا موقع انگریز کی تو غلامی تھی اور ہندووں کی اکثریت تھی انگریز چلا بھی زیادہ تو ہندووں کی اکثریت سے ہم پریشان رہتے آج کوئی جا کر پوچھے نا آزادی کی قدر جو مسلمانوں پر بیٹ رہی ہے ہندوستان میں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی افادت فرمائے اللہ ان پر رحم فرمائے اور اللہ وہ وقت عطا فرمائے کہ ہم نظام خلافت قائم کر کے ان کی دادرسی کے لئے آگے بڑھ سکیں یہ بات آگے آخر میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی لیکن اس وقت کیا صورتحال ہے اس وقت صورتحال یہ کہ اللہ تعالی نے نجات تو دے دی تھی ہمیں ہندو کی اکثریت بھی تھی اس کا بھی اندیشہ تھا انگریز کی غلامی تھی دونوں سے اللہ نے نجات دی چھپڑ پھاڑ کر اللہ تعالی نے پاکستان خطہ زمین اطا کیا کیوں دیا تھا لعلکم تشکرو شکر ادا کرو اللہ نے نعمتی شکر ادا کرو اللہ کا نام لے کر کلمے کا نام لے کر تم نے اللہ کا دین اللہ کا ملک مانگا اللہ سے ملک مانگا تو کلمے کا نفاس کرتے نا کلمے کے احکامات پر عمل کرتے شریعت کی نفاس کی جدو جہود کا معاملہ کرتے لعلکم تشکروں تاکہ شکر ادا کرو اگلی آیت تو لگتی ہے ہی ہمارے لئے صحابہ تو عظمت والے تھے اللہ کے رسول کی پکار بلبی کا گربار کو بھی چھوڑا جانے تک اللہ کے نامے پیش کر دیں اگلی آیت تو لگتا ہے ہمارے لئے یا ایوہ الذین آمنوا لا تخون اللہ ورسول ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا وَتَخُونُ امَانَاتِكُمْ اور آپس میں دوسرے کے ساتھ معاملات میں خیانت نہ کرنا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوا جبکہ تم جانتے بھی تمہیں پتا ہے کہ خیانت کسے کہتے ہیں تمہیں پتا ہے کہ کرپشن کسے کہتے ہیں تمہیں پتا ہے کہ وعدہ خلافی کسے کہتے ہیں تمہیں پتا ہے کہ جھوٹ کسے کہتے ہیں تمہیں پتا ہے کہ اللہ کو ناراض کرنا کسے کہتے ہیں تمہیں پتا ہے کہ دنیا پرسی کسے کہتے ہیں معلوم ہے ہمیں اس کا کوئی سبق دینے کی اور کوئی واس کرنے کی ضرورت نہیں وَأَنِسْ کرپشن خیانت کسے کہتے ہیں جھوٹ کسے کہتے ہیں ملاوٹ کسے کہتے ہیں رشوت کسے کہتے ہیں جہدادوں پر قفضہ کرنا کسے کہتے ہیں قوم کو بیچنا کسے کہتے ہیں ٹین پرشنٹ کمائی اٹھاڑ اڑا لینا کسے کہا جاتا ہے کمیشنوں کو اڑا لینا کسے کہا جاتا ہے ہم سب کو معلوم ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ اس طرح انداز سے لکھ رہے قرآن لگ رہے ہمارے لئے اللہ کی ساتھ خیانت نہ کرنا رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا آپ اس کے معاملات میں خیانت نہ کرنا جبکہ تم جانتے ہو کیوں خیانت کرتے ہیں وَعَلَمُوا اللہ کے کلام کی سیکوینس دے کے خدا کی قسم اللہ اکبر وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَا جان لو تمہارے مال و تمہاری اولاد فتنہ آزمائش ہیں کہیں ان کی محبت میں ڈوب کر اللہ کو ناراض نہ کرنا ان کی محبت میں ڈوب کر آخرت کو تم اپنے برباد نہ کر لینا ان کی محبت میں ڈوب کر اللہ کے ساتھ غداری اور بے وفائی کا معاملہ نہ کرنا تمہارے مال تمہاری اولاد آزمائش کا ذریعہ ہیں وَأَنَّ اللَّهَ عِمْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ وَبِشَكَ اللَّهُ تَعَلَىٰ کے پاس عجرِ عظیم ہیں تفصیل کا موقع نہیں صرف یاد دیہانی کے طور پر تذکیر کے طور پر یہ آیات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ سورہ انفال آیت نمبر چھبیس ستائیس اٹھائیس میں اس وقت صحابہ اکرام کا تذکرہ تھا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ تو سچے پکے تھے اس کے زیل میں اگر ہم سمجھے تو ہمارے واقعات کا تذکرہ ہم نے کتنی خیانت کی ہم سب کو معلوم ہے آگے پھر اللہ تعالی سورہ توبہ میں آیت نمبر پچھتر چھہتر ستتر میں نفاق کا ذکر کرتا ہے اور اس کو بھی ہمارے استار ڈاکرس رائر صاحب رحمت اللہ علیہ نے تفصیناً بیان کیا اہل پاکستان کے کرتوتوں کے تناظر میں پہلے سنیئے کیا ہوا مدینہ شریف ہے اللہ کے طرح سے رحمتیں آئیں ہیں اور ٹھکانہ بھی لوگوں کو ملا اور مدینہ میں رہنے والے مہا کے آباد رہنے والے لوگوں کو بھی اللہ تعالی نے مال امال کیا اللہ فرما رہا ہے سورہ توبہ کی آیت پر چھتر چھتر ستتر وَمِنْهُمْ مَنْعَاهَدَ اللَّهَ اور ان میں سے کوئی ہے جس نے اللہ سے وعدہ کیا لَئِنْ آتَانَ مِنْ فَضْلِهِ اے اللہ تو اپنے فضل میں سے ہمیں عطا فرما دیں لَنَسْصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَمْنَ مِنَسْصَالِحِينَ ہم ضرور صدقہ کریں گے ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے وہ فسرین نے بعض حضرات کا ذکر بھی کیا کہ اللہ بس ہمارے حالات اچھے ہو جائیں حضور دعا کریں مال مل جائیں حضور دعا کریں مال مل جائیں ہم اللہ کی راہ میں خوب خرش کریں گے نیک ہو جائیں گے فَلَمَّا آتَاهُ مِنْ فَضْلِهِ بَقِيلُ بِهِ وَتَوَلَّهُ مُعْرِدُونَ بس جب اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا فرمایا تو انہوں نے کنجوسی کی اور وہ پھر گئے اس حال میں کہ وہ عراس کر رہے تھے پھر گئے کس واس سے؟ وعدے سے پھر گئے اللہ سے کمیٹمنٹ کس سے پھر گئے اللہ کے ساتھ جو کمیٹمنٹ ہونی کی تھی اس کے ساتھ جو ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے تھے جو اللہ کی کمیٹمنٹ کے ساتھ جڑنا چاہیے تھا پھر گئے اس سے فَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِيَ الْقَوْنَهُمْ بس اللہ نے بطور سزا ان کے دلوں میں قیامت تک کے لیے نفاق ڈال دیا بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَمَا وَعَدُوهُ اللہ ہمارے حالات اچھے کر دے ہم خوب نیک بنیں گے خوبصف کا خیرات کریں گے ہم نے کیا کہا تھا یہ کراچی میں بیٹنے والے میں اور آپ ہم کہتے ہیں مہاجروں کی اولاد ہیں میں برسوں سے بادرس کرتا ہوں ہمارے باپ دادا بھی ہجرت کر کے آئے تھے کہے کو آئے تھے سود کے نظام کے لیے آئے تھے بے ہیائی کی طوفان کے لیے آئے تھے عورتوں کو بے پردہ کر کے باہر گھومانے کے لیے آئے تھے کس نے جانے دی تھی انہوں نے ہماری جائداد ہے آج بھی اندوستان کے اندر نہیں گئے پلٹ کر واپس کبھی نہ ہمارے باپ کبھی گئے نہ ہم کبھی گئے کیوں آئے دے چھوڑ کر آئے اللہ پاکستان دے 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 اللہ خطہ دے دے دیکھ اللہ تیری شریعت کو نافذ کریں گے باقی اگر کھلوار کرنا ہے بے ہیائی کی طوفان کا تو فلم انڈسٹری کم ہے بھارت کے اندر سود کے دھندے اگر کرنے تو بنیے کا سود کم ہے بھارت کے اندر دنیا ہی دنیا اگر کمانی تھی تو بھارت میں کم ہے کیا کہہ اگر ہم آئے تھے کہہ اگر ہم نے گھر بار کو چھوڑا تھا اللہ تیرا دین چاہیے تیری شریعت چاہیے تیرے حکم کو نافذ کریں گے تیری کتاب اور تیرے نبی کی سنت کو نافذ کریں گے کدھر وہ اللہ کا دین جھوٹ بولا ہم نے یہ ہم نے جھوٹے وعدے کیئے تھے یہ اللہ کہہ رہے ہیں نفاق پیدا کر دیں اور آج قومی مزاج کیا ہمارا اللہ کہہ رہے ہیں ان کے دلوں میں ان کی سزا کی طور پر نفاق ڈالا ہم نے جھوٹ بولاتا ہے انہوں نے وعدہ خلافی کی انہوں نے منافق کی نشانیاں کی ہیں جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا جب وعدہ کرے گا توڑے گا جب امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا اور جب جھگڑے گا تو گالیاں دے گا چار ہیں مسلم شریف کی اندر یہ صفات منافق کی اور حضور نے فرمایا کہ جس میں چاروں پکا منافق ہے آج ہمارا قومی مزاج یہ ہے کے نہیں جھوٹ وعدہ خلافی خیانت کرپشن دو نمبری لوٹ مار گندے چلے جائی قومی مزاج لاکھ روپے کی ڈنڈی مارنے والے کو عرب کی ڈنڈی مارنے والا برا لگ رہے اس کی برا لگ رہے کہ لاکھ والے کو لاکھ کا موقع ملے بھائی عرب کا موقع ملے تو عرب کی بھی مارنے کو تیار ہو جائے گا اللہ حفاظت فرمایا ہماری اللہ ماشاء اللہ یہ اللہ تعالی نے بتایا کہ تم نے جھوٹے وعدے کیے یہ وعدہ خلاف عرضی کی تمہارے دلوں میں ہم نے نفاق پیدا کر دیا یہ ہما دی تصویریں کڑوی باتیں مجھے معلوم ہیں لیکن کڑوات میں تاثیر ہوتی ہیں دل نرم ہوتے ماہ رمضان میں اللہ کرے کہ اللہ کا قرآن ہمارے دلوں پر اثر کرے جو کہ شاید کمی نظر آ رہی ہیں یہ تو ہلا دیتا ہے پہاڑوں کو اللہ کہتے ہیں اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے وہ اللہ کی خشیر سے دب جاتا پھٹ جاتا اور آج قرآن کی ختم پر ختم ہو رہے ہیں کئی چھپن ہو گئے کئی اتنے ہو گئے ویڈیو بن گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا سب کچھ ہو گیا امت میں تبدیلی کیا آ رہی ہے کردار کدھر کھڑائیں شابان میں کدھر دیں شابان میں کدھر ہوں گے چاند رات کو ہمارے عالم کیا ہوگا معاملات ہماری سبر رہے کی نہیں سبر رہے تقوی پیدا ہو رہے کی نہیں ہو رہا حلال کو چھوڑیں روزے میں تو حرام کو چھوڑیں گے کی نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں تو ہیر و سزائیں ہمارے اوپر جو مسلط ہیں اچھا ہماری جھوٹ کی وجہ سے ہماری وعدہ خلافی کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اندرم فرمائے آخری آیا جو میں نے کروڑ کرنی وہ سختی ہے دلوں کی جس میں ذکر آتا ہے اللہ دلوں کی سختی سے بچائے ہمیں یہ بڑی شریح سزا ہوتی ہے اللہ کی درست اللہ ہلا رہا ہے ہمیں جھنجوڑا ہے اللہ تعالی ہمیں مگر بے حیثی ہے کہ ختم ہو کر نہیں دی رہی بڑھتی چلی جا رہی ہے ہماری اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اللہ فرماتا ہے بسیوں کی مثال اللہ تعالی دیتا ہے لکٹر صاحب رحمت اللہ نے بانی تنظیم نے استاد محترم نے کبھی کراچی کے حالات پر اس آیت کو پیش کیا یہ عموم کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے اللہ فرماتا ہے سور نحل آیت نمبر 112 میں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً کَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنًا اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی وہ بہت امن کے ساتھ ہی مطمئن تھی یَعْتِهَا رِزْقُهَا رَغَدَ مِنْ كُلِّ مَكَانْ اللہ تعالی نے بھوک اور خوف کا لباس ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر مسلط کر دیا اس شہر کے کرفیوں کے واقعات یاد ہوں گے جو 18-20 سال ان کو تو یاد نہیں ہوگا اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں جن کے اوپر 18-20 سال کی ان کو تو سننی سنائی بات لگے گی لیکن 40-50 سال ان کو تو یاد ہے نا مینی پاکستانی شہر کراچی کو کہا جاتا ہے کیا کچھ اللہ نے ذہمتیں نہیں دی ابھی بھی اللہ تعالی نے کوئی شک نہیں اس کے اندر لیکن ہم پر بھوک بھی مسلط ہوئی ہم پر خوف بھی مسلط تھا اور ہے اور اگر آپ پاکستان کی بات کرنے اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی کیا کچھ اللہ نے ظاہری باطنی مادی روحانی نعمتیں عطا فرمائی مگر حال ہمارا ہے کہ ہم ذری ملک ہیں بنیادی طور پر اور کبھی ہمارے لیے سٹیک کا معاملہ آجاتے ہیں پریشانی کا معاملہ آجاتے تھے گندم نہیں ہوتی ہمارے پاس چینی کی سکینڈل ہمارے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ اکبر یہ کیا ہے آخر خوف اللہ تعالی تاری کر دیتا ہے کس کس طرح کی اس قوم میں بچارین قربانیاں بڑھے لی ہیں لاشے اٹھائیں اللہ اکبر یہ کیا ہے تم نے ناشکری کی اللہ کی سب سے بڑی ناشکری کیا ہے اللہ نے تمہیں قرآن کے نام پر پاکستان دیا اور تم نے قرآن کو فراموش کیا ہے پس سے پوچھ ڈالا ہے دین تمہاری ترجیحات میں نہیں یہ ناشکری ہے تو اللہ خوف مسلط کرتا ہے بھوک مسلط کرتا ہے عذاب کے طور پر تاکہ ہم رجوع کریں اللہ تعالی کی طرف اور سنیے معیشت کا مسئلہ قرآن فرماتا ہے سورہ قوہ آیت عمر 124 میں جو میرے ذکر سے مراد قرآن ہے پہلے وحی کا ذکر اس سے پشتی آیات میں جو میرے ذکر سے قرآن سے مو مڑے گا اس کی معیشت تنگ ہوگی وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَا اور ایسے لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں اندھا بنا کر قیامت کے دن کھڑا کروں گا قَوَالَ رَبِّ لِي مَا شَرْتَنِ عَمَا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا کہے گا اللہ تُو نے مجھ اندھا بنا کر کھڑا کیوں کر دیا میں تو خوب دیکھنے والا تھا قَوَالَ قَذَالِكَ عَتَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَقَذَالِكَ الْيَوْمَةُنسَا اسی طرح تُو نے میری آیات کو بھلایا تھا نا میں تجھے فراموش کر دوں گا آج تمہاری لیے میری رحمت میں سے کچھ نہیں دنیا میں قرآن فراموش کرو معیشت تنگ ہوگی لوگ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ اور یورپ والے تو قرآن کو نہیں مانتے ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے تو بھائی کسی نے فیرون جتنی دولت چاہیے تو فیرون بن جائے نا نمرود بن جائے حامان بن جائے شداد بن جائے قارون بن جائے ابو لحب بن جائے ابو جہل بن جائے لیلے دنیا چاہیے تو اللہ نے ان کو بھی دی تھی ہم ماننے والے ہیں اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیم قوم رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا معاملہ مختلف ہے ہم اللہ کو مانتے تو اللہ کی مانیں گے تو معاملہ سبریں گے ہم اللہ کے رسول کو مانتے رسول اللہ کی مانیں گے تو حالہ سبریں گے ہم قرآن کو مانتے ہم قرآن کی مانیں گے تو حالہ سبریں گے برنا کافروں کو اللہ نے خوب دولت دے رکھی تھی دے رکھی ہے بن جائے کوئی کافر جائے لینے پر برباد کری بھی آخرت کو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہو اللہ کو ماننے کے دعوے دار ہو امتی ہونے کے دعوے دار ہو تو قرآن کی مانو گے تو حالہ ٹھیک ہوں گے قرآن فراموش کرو گے سغوت کے دھندے جاری رکھو گے کرپشن جاری رکھو گے جوا جاری رکھو گے سٹا جاری رکھو گے شریعت نافذ نہیں کرو گے قرآن فراموش کرو گے تو ہاؤ کم کیسے اللہ کی رحمتوں کے ندول ہوگا زندگی مئی شتنگ قرآن چھوڑنے والو قرآن کو جو ہے فراموش کرنے والو اور قرآن تو زندگی موت کا معاملہ میرے اور آپ کے لئے ہم نے قرآن کے نام پر ملک حاصل کیا تھا قائد عاظم سے بوجھا کانسٹیوشن کیا ہوگا قرآن ہمارا کانسٹیوشن ہوگا گیار آگس کی تقریر کے دو جملے وہ بھی ڈیبیٹبل ہیں وہ ہمارے علم ہیں مرنہ ایک سو پندرہ تقریر اور بھی قائد عاظم کی موجود ہے اس پر توجہ نہیں کی جاتی یہ اس وقت کا موضوع کا مسئلہ نہیں ہے لیکن بہرحال یہ میں بس جملہ موترزہ کے طور پر between the lines اشارہ کر رہا ہوں گیار آگس کی تقریر قائد عاظم نے یہ کہا تھا تو قائد عاظم نے پوری زندگی میں ایک ہی تقریر کی تھی کیا اور اس کے بھی چند جملے ڈیبیٹبل ہیں اس کے بھی چند جملے جو ہیں وہ ڈیبیٹبل ہیں اس اعتبار سے ذہن میں رکھیے گا لیکن ایک سو پندرہ مقامات پر ان کی تقاریر اور ان کے خطابات کو بھی ذرا کوئی دیکھ لیں اس میں اسے کہا گیا کہ آپ کا constitution کیا ہوگا کہا قرآن ہمارا constitution ہوگا یہ قائد عاظم کے الفاظ موجود ہیں اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے سورہ تعریق کی آیت 13 اور 14 ہے آخری پارے میں بے شک یہ قرآن فیصلہ کن کلام ہے اور معادلہ کوئی بیکار شہر نہیں ہے یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا decisive word ہے فیصلہ کن ہے ہمارے محاورے میں کہیں گے زندگی موت کا معاملہ ہے ہمارے لئے کوئی پرپسلس شہر نہیں کوئی بیکار شہر نہیں ہے کہ تمہارے پاس وقت نہ ہو تم اس کو نظر انداس کر دو اور تم چھوڑے رکھو کچھ نہیں ہوگا ارے بہت کچھ ہو جائے گا رسول اللہ نے فرمایا علیہ السلام اِمْنَ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَادَ الْكَتَابِ اَقْوَامًا وَيَدَعُ بِهِ آخرِينَ بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج دے گا اور اس کو تر کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذریر اور رسوا کر دے گا اللہ اکبر اقبال نے اسی کی ترجمانی کی تھی وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اتمخار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر قرآن ترجیحات میں نہیں ہے نا کوئی آپ کو سیاست دانوں کی گرمی نظر آتی ہے قرآن کے نفاس کے بارے میں کیا حکبرہ کیا اپوزیشن اور کیا سیویل والے اور کیا ملیٹری والے سب کے سب شریعت ان کی ترجیحات میں نہیں سادہ سی بات ہے شریعت ترجیحات میں نہیں بہت سارے معاملات میں گرمی نظر آتی ہے اداروں کے اندر آپ کو گرمی نظر آئے گی سیاست دانوں میں گرمی نظر آئے گی ہائی افس میں گرمی نظر آئے گی سٹرگل محنت بھاگ دور دن رات ایک کرنا لیکن اللہ کی کلام کے لیے زیادہ گرمی نہیں ہے اللہ کی شریعت کا نفاس وہ تو ترجیحات میں ہی نہیں تو جب یہ کریں گے تو اللہ کی رحمتیں برسیں گے ہم پر پھر وہی ہوگا جو آج ہم بھگت رہے اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلٌ بے شک یہ قرآن فیصلہ کن کلام ہے معادلہ کے بیکارش ہے نہیں جس کے تم نظر انداز کر دو اب آئیے تھوڑا سا دوسرے انداز سے بات کریں اللہ تعالی ہمارا رب ہے علا کلی شہین قدیر ہے مایوسی کفر ہے پشلے جمعہ بات کر چکے اس لاللخ سے مایوسی تو کفر ہے اللہ تعالی توجہ دلاتا ہے آجاؤ میری دامن رحمت کی طرف لیکن اپنے آپ کو مستحق ثابت کرو سورہ آراف آیت نمبر چھانوے میں اللہ بستی والوں کا ذکر فرماتا ہے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْلَ فَتَحْنَ عَلِهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اگر ہم اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقویٰ کی رویش پر آتے ہم آسمان سے بھی برکتیں کھول دیتے زمین سے بھی برکتیں عطا فرما دیتے وَلَاكِنْ كَذَّبُوا لَكِنْ انہوں نے جھٹلایا فَآخَذَنَا هُمْ بِمَا كَانُوا يَحْسِبُونَ تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے پکڑ کی بستی والے ایمان پر رہے ہیں اور تقویٰ پر رہے ہیں روزے کا حاصل بھی تقویٰ ہے تقویٰ ہے گناہوں کو چھوڑنا توبہ کے بیان پشری مرتبہ توبہ کا حاصل بھی ہے گناہوں کو چھوڑنا پلٹاو اللہ کی طرف اور پشری مرتبہ انفرادی توبہ کی طرف توجہ دلائی تھی آج اجتماعی توبہ کی ہم بات کر رہے ہیں اس قوم کی اجتماعی توبہ کیا ہے اس قوم کا اجتماعی جرم ہے کہ ہم نے شریعت یہاں پر نافذ نہیں کی ہم نے جس مقصد کے لئے ملک حاصل کیا اس مقصد کو پورا نہیں کیا تو آج تقویٰ کا تقادہ کیا ہے آج توبہ کا تقادہ کیا ہے یہ قوم اجتماعی توبہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ کی شریعت کے نفاس کی طرف پیش قدمی کا معاملہ ہونا چاہیے اس سے کم پر تو اللہ کے ہماری توبہ نہیں اس سے کم پر پر اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوں گی یہ جو ہمارا تصور ہے نا تاخراتوں میں کچھ محنت کر لیں اور ستائیس شب میں بڑی رو دھو کر دعا کر لیں اب تو دعائیں بھی کمرشلائز ہو گئی ہیں معاف کیجئے گا میڈیا پر وہ بقیدہ سپانسرشپ ہوتی ہیں ان کے بیچے دعائیں کمرشلائز ہو گئی ہیں میں نہیں جا رہا اس بحث کے اندر میڈیا کا اپنا تجربہ ہے وہاں کے واحد حالات علم ہیں آپ میرے حق میں بھی دعا کریں اللہ میری حفاظت فرمائے اور اتنا جتنا دین کے دائرے اور دینی وقار کے مطابق اس کا استعمال ہو سکتا اللہ اتنے ہی کہ ہمیں توفیق دے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے یہ نہیں کہ بس ستائیس عشر میں رولیے دھولیے اس کے بعد چھٹی ہوگی نہیں چھٹی نہیں ہے مرتے دم تک چھٹی نہیں ہے بھائی مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کیے چلے جاؤ کیے چلے جاؤ کیے چلے جاؤ اللہ کا یہ ہم سے تقادہ ہے یہ آیت بتا رہی ہے اگر بستین والے ایمان پر آئیں اور تقویٰ کی نوش اختیار کریں یہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا یہ تنظیم اسلامی کے زیرت امام یہ قرآن اکیڈمیز کے زیرت امام یہ انجمل خدام القرآن کے زیرت امام یہ کس لیے ہیں یہ قرآن ہمارے ایمان کی بڑھوٹنی کا ذریعہ ہے سورہ انفعال آیت نمبر دو جب جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے چند ساعت چند راتیں باقی ہیں جن حضرات و خواتین کو اگر اب تک موقع نہیں ملا یہ دورت ہے جو میں قرآن کی محافل پورے پاکستان بھر میں خلاص مدامین قرآن کی محافل یہ قرآن سے جڑنے کی دعوت جن کو موقع نہیں ملا خدارے چند راتیں باقی سے استفادہ کیجئے یہ راتیں ہیں قرآن کے ساتھ گدارنے کی تو ایمان اگر ہو اور تقوی اگر ہو رات میں ایمان کی بڑھوٹنی قرآن سے دن میں تقوی روزے کے ذریعے اس کا حاصل کیا نکلے گناہوں سے بچنے والے ہو جاؤ اور میں نے ارس کیا ہمارا سب سے بڑا اجتماعی گناہ کیا ہے شریعت کا نفاذ جس نام پر ہم نے ملک کو لیا ہم نے وہ شریعت نافذ نہیں کی اس کی طرح پیش قدمی جب تک نہیں کریں گے ہماری توبہ نہیں ہے اللہ کے ہاں اجتماعی توبہ کے لئے کام ہمیں کرنا پڑے گا اور جب یہ کریں تو اللہ تعالی ہمارے مسائل کو حل کرے گا ہم پریشان ہیں 22 سیس کروڑ کے مشکلات کے لئے اللہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے اللہ کے لئے تو کوئی ایشو نہیں ناسا والے دنگ ہے جتنا کائنات کو ایکسپلور کر رہے ہیں وہ اور اس میں ایکسپینشن اس میں ہوتی چلی جا رہی ہیں اور اس پوری ایکسپینڈنگ کیا پوری ایکسپینڈڈ کیا پوری انیورس کو چلانے والا کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے خدانوں میں کوئی کمی نہیں دیکھیں آؤ تو صحیح اس کی طرف رجوع تو کرو اس کی طرف اور رجوع کا مطلب پکیس سچی طوبہ جس پر ہم کلام کر رہے ہیں یہ کریں تو اللہ تعالی بشارت دیتا ہمیں سورہ مائدہ آیت نمبر 66 میں فرمایا اگر یہ تورات اور انجیلیں ان کی احکام کو نافذ کرتے اپنے اوپر سے بھی کھاتے اپنے نیچے سے بھی کھاتے آج تورات ویلڈ کتاب نہیں آج انجیل ویلڈ کتاب نہیں آج تو قرآن ویلڈ کتاب ہے اگر اس قرآن کے احکام کا نفعہ دوں گا اللہ اوپر سے بھی رحمتیں دے گا نیچے سے بھی دے گا مگر ڈر ہے نا امریکہ نراد ہو جائے گا سارے امریکہ کو منانے میں لگے ہیں کیا ہمارے میلٹری والے کیا ہمارے حکومت والے اور اب اپوزیشن والے امریکہ سے بنا کر رکھنی ماہی باب ہے کیا ہمارا وہ وہ ہمارا راسق ہے کیا لگتا تو یہی ہے ہمارے طرز عمل تو یہ بتا رہے ہیں وہ ناراض نہ ہو جائے بس ہم سے اللہ ناراض ہو جائے تو اللہ کو ناراض کر کے کیا رحمتیں آئیں گی اللہ کے سوا کو پناہ ہے ہمارے لئے نہ کہیں جہاں میں امام ملی جو امام ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفوے بندہ نواز لے وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا حَجُمِس سُورِ قَحَفْ کی تلاوت کر دیں بس تلاوت ہی ہوتی رہے گی یا تلاوت کے ساتھ اقامت بھی ہوگی اس کی یعنی قائم کرنا اس کو اللہ کے سوا کہیں تمہیں پناہ نہیں ملے گی سب کچھ تو کر کے دیکھ لیا پچھتر برس میں اور کتنی نسلیں برباد کرنی ہم نے موسکو کے سامنے جھکتے رہے واشنگنگ کے سامنے جھکتے رہے ان کے سامنے جھکتے رہے ان کے سامنے جھکتے رہے کچھ ملا کچھ نہیں ملا تباہی ملی ہے ریس نگیوی تھی نا کہ پیٹرول پہلے تین سو میں پہنچے گئے ڈالر پہنچ رہے اللہ اکبر کیا ملا خرم میں تو ایک سجدہ جسے تُو گراہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ایک دفعہ آ تو جو اللہ کی طرف مگر آنے کا مطلب توبہ توبہ کرنا اور رونا دونا نہیں ہے اجتماعی طور پر آنا اور اللہ کی طرف لگے یہ قوم اللہ کی طرف پلٹی ہے لگے گی یہ قوم اللہ کے ساتھ مخلص ہونا چاہتی ہیں اس کے بغیر گدارہ نہیں ہے مرنہ یہ سر پھٹاول چلتا رہے گا آپ دیکھئے آج عدالت اور انتظامی ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں حکمران اور اپوزیشن وال ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں رسہ کشی کا معاملہ چلتا چلا جا رہا ہے ذاتی دشمنیہ نکالی چلی جا رہی ہیں اور انتظامیہ عدلیہ حکمران اپوزیشن سارے کے سارے دستوں کے رباہ ہیں اور قوم بیچاری مر رہی ہے آٹوں کی بلائن میں پس رہی ہے کوئی پوچھنے جالے نہیں یہ سزائیں ہمارے اوپر جو مسلط ہیں ہمارے کرتوتوں کی وجہ ہمارے گناہوں کی وجہ کوئی حل نہیں ہے جمہوریت 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 کا نام لیتے رہے پچھتر برس میں کیا ہوا آدھا ملٹری والے لے گئے آدھا یہ جمہوری حکمران لے گئے نہ ملٹری والوں سے مسئلہ حل ہو رہے ہیں نہ جمہوریت والوں سے مسئلہ حل ہو رہے ہیں اور یہ غیر ملکی امپورٹڈ جمہوریت ہے مادت بدر آدھا جمہوریت کا ہی شاخصانہ ہے اور اس میں پتا ہے کہ سامنے کچھ ہوتا ہے پیچھے کچھ اور ہوا کرتا ہے دنیا کے ساحوکاروں کو دنیا کے عالم کی جو دہشت گرد ہیں ان کو خطر آگر ہے اسلام کے نظام خلافت سے اور یہ پتا ہے کہ خدا کا عطا کردہ نظام وہ بندوں کو رہنمائی دے سکتا ہے وہ رحمت دے سکتا ہے اور وہ بندوں کا مداعوی کر سکتا ہے وہ کبھی نہیں چاہتے کہ نظام خلافت قائم ہو چنانچہ اسلام و فوبیا کے نام پر مسلمانوں کے خلاف رقیق حملوں کا معاملہ اور اپنے کٹ پتلی قسم کے لوگوں کو مسلط کیے رکھنا چاہے وہ ملیٹری والے ہوں چاہے وہ جمہوریت والے ہوں پسند ہے ان کو ان کی دجالی تحصیب ہم پر مسلط سیاست برباد ہماری سیکلورزم کے نام پر معیشت برباد سورجوہ کے نام پر رہی صحیح معاشرت وہ بھی برباد کرنے پر تلیویں ٹرانس جنڈر ایکٹ ان ساروں نے مل کر پاس کیا تھا دو دو اٹھارہ میں اپوزیشن والے بھی اور حکمرہ بھی سب پیٹے بھی تھے اب میں بار بار اپنا دردے دل لگتا ہوں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ختم کرنے کو تیار نہیں سارے اس پر ریکھ رہے ملیٹری والے بھی اور جمہوری اکمرا بھی کوئی سیریس نہیں ختم کرنے کے لئے کوئی سیریس نہیں لگتا ہے کہ کسی اور کے اشارے ہیں کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں وہاں سے جا کر جھک کر مان کے آتے ہیں اور ان کی منواتے ہیں استغفراللہ ہمارا حل نظام خلافت کے قیام میں اور پاکستان اس مقصد کے لئے نے لیا تھا خائد آدم کے ریکارڈ پر الفاظ موجود ہیں بلکل آخری ایام کے لئے الفاظ ریکارڈ پر موجود ہیں جب انہوں نے اپنے ذاتی مالش ڈاکٹر ریاض علی شاہ کے سامنے کہا میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان محمد و رسول اللہ علیہ السلام کا روحانی فیضان ہے مجھے بڑا اتمنان ہے کہ اللہ نے مملکت ہمیں عطا فرما دی اب ہمارا فرض ہے خلافت راشدہ سے اصول لیں اور اہد حاضر کی اسلامی فلاحی زیاست دنیا کے سامنے پیش کریں یہ کلیرٹی تھی سمت متعین تھی پاکستان کی علیہ تھا قرارداد محقاصد اوبجیکٹیو ریزیشن کلیر تھی علماء بھی اکتس علماء نے چوٹی کی اکتس علماء نے بائیس نکات اول اول ہمیں دے دیئے تھے کہ یہاں پر نفاس اگر شریعت کا کرنا چاہتے ہو ان نکات کا خیال لکھ لو ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس کے بعد ہم ڈی ریل ہوئے ہیں اس کے بعد تو ریورز گیر لگے اور آج حالت یہ ہے کہ چن چن کر ایسے قوانین بنائے جارے ہیں جو واضح طور پر شریعت اسلامی کے بالکل خلاف علم یہاں پر کھڑے ہیں لیکن اللہ کہتا ہے تم نافذ کرو گے تورات اور انجیل کو تو اوپر سے بھی دیں گے نیچے سے بھی دیں گے آج تورات اور انجیل ویلٹ کتاب نہیں آج قرآن کریم ویلٹ کتاب ہے اس کے احکام کا نفاظ ہو اللہ آسمان سے بھی رحمتیں دے گا اللہ زمین سے بھی برکتیں عطا فرمائے گا اب اللہ کی پکار کیا ہے سورة تحریم کی آیت امبر آٹھ میں ہم پڑھتے یا ایوہ الذین آمنوا ثوبوا الاللہی توبتم نسوحا اے ایمان والوں اللہ کے حضور توبہ کرو سچی اور پکی توبہ اس کی سوا کوئی ہمارا حل نہیں ہے سب کچھ کر کے دیکھ چکے اللہ کے دین کے ساتھ سودا کر دیا اسلام کا سوفٹ ایمیچ پیش کر دیا اپنے مجاہدین بھائیوں کو چن چن کر ظالموں کے حوالے کر دیا افغانستان کے اوپر امریکہ کے انویشن کے اوپر ہم نے پورا ساتھ دیا ہم نے اپنے طالبان افغانستان بھائیوں کے ساتھ ماضی میں غداریاں کی ہم نے کتنے ایماندار بھائیوں کے ساتھ غداریوں کا معاملہ کیا ہم نے بڑے جرم کیے ہم نے حدود آرڈنس کے نام پر ہلیہ بگاڑا شریعت کے احکامات ہم نے سود کے دھندوں کو جاری رکھا وغیرہ وغیرہ پلٹاو اللہ کی طرف سب کچھ کر کے دیکھ لیا غیروں کو راضی کر کے بھی کوشش کر لیا کچھ نہیں ملا ہمیں قرآن کہتا ہے سورہ البقر آیت نمر 120 میں یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کی ملت کی پیروی نہ کرو ملت کی پیروی کرنا مطلب کیا ہے اللہ کو چھوڑا اپنے رسول کو چھوڑو جاؤ یہودی بنو کافر بنو نصاری بنو جو بنو تب تو تم سے راضی ہوں گے اس سے کم پر کبھی ہے تم سے راضی نہیں ہوں گے کچھ نہیں ملا بھائی کچھ نہیں ملا اللہ کہتا ہے توبیلاللہی توبت بن سوحا توبہ کرو اللہ کے حضور سچی اور پکی توبہ اور اللہ ہاں اللہ ایک مثال پوری قوم کی ہمارے سامنے رکھتا ہے سورہ یونس ہے آیت نمبر 98 سورہ یونس کی آیت نمبر 98 میں اللہ فرماتا ہے فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا ایمَانُهَا اِلَّا يَقَوْمَ يُونس بس کیوں نہ کوئی بستی ایسی ہوتی کہ اس کا ایمان اس کو نفع دیتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے باقی قوموں کا معاملہ عذاب دے کر ایمان لانا چاہتے قبول نہیں غرق ہوتا ایمان لانا تھا نا سورہ یونس میں ذکر آتا ہے آیت 91-92 میں اس کا ایمان معتبر نہیں ایک واحد قوم جس نے آثار دے کہ ایمان لانا چاہا اللہ نے اس کو اجازت دے دی وہ یونس علیہ السلام کی قوم ہے اس کی تفصیل اپنی جگہ پر پیغمبر اللہ سبحان و تعالیٰ کی وعد حکم سے پہلے اور قوم کی حالت کو دیکھ کر چلے گئے تھے کہ کہ میں اس عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں بارحال اللہ تعالیٰ نے پیشے قوم کی اس عذاب کو قبول کر لیا قوم جب دیکھا اس نے کہ عذاب کے آثار آ گئے پیغمبر بھی چلے گئے ڈر گئی قوم اور اپنے بھوڑوں کو بچوں کو عورتوں کو جانوروں کو لے کر سارے کے سارے کھلے میدان میں آ کر کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے گر گئے رونے لگے اللہ نے آئے وے عذاب کو ان پر سیت ٹال دیا یہ واحد قوم ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا یہ سوری یونس کی آیت امر اٹھانوے ہیں آج ہم اس کی تلاوت کر رہے ہیں قیامت تک تلاوت کریں گے اگر آج کوئی قوم اٹھ کر ویسے تو امت ہیں کوئی شک نہیں مگر آج لکیرہ ہم نے کھیچ رکھی کیونکہ نظام خلافت نہیں ہے بارحال انتظامی یونٹ ہونا الگ شئے ہیں لکیرے کھیچ دینا یہ مزاج اسلامی کے خلاف بات ہے تو آج تو ایک قوم ہے بارحال فیلحال یہ باقی ساری امت کی فکر ہمیں کرنی لیکن یہاں سے بات آگے بڑھے تو اس قوم کو اگر اپنے معاملات کو اللہ تعالی سے چاہتی ہے کہ صدھار دیے جائیں تو اجتماعی توبہ کرنی ہوگی ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس میدان میں کسی دن توبہ کا احتمال یہ بھی تو نہیں ہوتا یہ بھی کرنے کم تیار نہیں مگر میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ توبہ ہے رجوع الہ الاسلام شرک کرنے والے کو بھی اگر سچی توبہ لائے تو ماف کر دیتا ہے پچھلے جمعہ میں بات آ چکی ہے شرک کرنے والا سچی توبہ لیائے اللہ تعالی ماف کر دے گا قوم اللہ کے سامنے جھگ جائے اللہ کو حیاتی ہے سبحان اللہ اللہ کے رسول فرماتے اللہ کو حیاتی ہے بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اللہ کو حیاتی ہے کہ خالی ہاتھ لوٹا دے بندے مانگنے والے تو بنے بندے رجوع کرنے والے تو بنے اور یہ میری بھی توبہ ہے یہ آپ کی بھی توبہ ہے یہ عوام کی بھی توبہ ہے یہ سیاستدانوں کی بھی توبہ ہے یہ حکمرانوں کی بھی توبہ ہے یہ ریاستی اداروں کی بھی توبہ ہے یا وہ عدلیہ کے ادارے ہوں یا وہ تحفظ جو دفاع کے ادارے ہمارے وہ ہوں کسے باشد ہم سب کی توبہ ضروری اور ہم سب کی اجتماعی توبہ کیا ہے اللہ کے ساتھ جو ہم نے بے وفائی کی ہے اللہ کے سامنے جو ہم نے غداری کی ہے اللہ کے ساتھ کیے کہ وعدوں کو ہم نے خلاف ورزی کیا نشانہ بنایا جھوٹ ہم نے کہا یا جھوٹے وعدے کیئے تھے یا وعدے خلاف ورزی ان کی ہم نے کی ہمیں اس کا ازالہ کرنا پڑے گا اس سے کم تر بر بات نہیں بنے گی آخری آیت سورہ حدید آیت نمبر سولہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ایمان والوں کے لئے وقت نہیں آیا ان کے دل کام اٹھیں اللہ کے ذکر سے اور جو اللہ سبحانہ وتعالی نے حق میں سے نادل کیا قرآن اس سے ان کے دل کام اٹھیں یہ قرآن جو پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام ہے اس قرآن سے کیا اب بھی وقت نہیں آئے کہ ان کے دل کام اٹھیں اللہ کا ذکر اللہ کی یاد وَلَا يَكُونُكَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِ اور یہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی آخر کتاب جن پر مدت طویل گزر گئی پس ان کے دل سخت ہو گئے اور سورہ البقرہ پڑھنے آئیس سیمیڈی فور فَهِيَكَ الْحِجَارَةَ وہ پتھروں کی طرح سخت اوَا الشَدُ قَسْوَا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے دنیا پرسی میں حاملی کتاب کتاب کے ماننے والی امت پچھلے پہلے بنی اسرائیلی اب ہم ہیں کتاب کو ماننے والی امت دنیا کو ترجیح دے تو اللہ دلوں کو سختی میں مبتلا کر دیتا وہ دل سخت ایسے ہوتے ہیں کہ بے حصیق انتہاتی ہے عبادت بلزت نہیں آتی اللہ کی طرف پلٹنے کا جی نہیں چاہتا اللہ ہدایت پھر ان سے روک دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس دلوں کی سختی سے اور اس برے انجام سے کہ ختم اللہ علا قلوبی والی بات اللہ ہفارت فرمائے اللہ ہمارے دلوں کو نرف فرمائے اللہ ہلارہ خدا کی قسم زلزلے کے جھٹکے رمضان شریف میں بھی آئے ہیں مستقل طفان آتے رہے سلام آتے رہے سلام بھی ریلے آتے رہے بسیوں کی بسییں ملچ چکی ہے معاشی حالات دگرگو ہیں ہمارے لوٹ مار کا معاملہ چل رہے آخر کب تک یہ معاملہ رہے گا اس کے سوا کوئی چارہری کے دلوں میں نربی ہو اور اللہ کی طرف پلٹنے والے ہوں اللہ کہتا ہے فَذْكُرُونِيَا ذْكُرْكُمْ مجھے یاد کروں میں تمہیں یاد کروں گا ادعون یستجیب لکم تو مجھ سے مانگ میں تمہاری دعا قبول کروں گا اجیب الدعوت الدع ادعاد آن جب جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کے دعا کو قبول کرتا ہوں لیکن فَلْيَا ذْكُرْكُرْكُمْ اس کے سوا ہمارا کوئی حل نہیں ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہمارے گھرانوں کو ہماری عوام کو ہماری حکمرانوں کو ہمارے پوزیشن کے لوگوں کو تمام سیاستدانوں کو ہمارے ریاستی اداروں کے سربراہوں کو اور ان کے اہلکاروں کو اور ان کے افراد کو اس پوری قوم کو واقعتاً قوم یونس کی طرح اللہ سچی پک کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رحیم ہے اللہ رحمان ہے اللہ علا کلی شہین قدیر ہے اللہ کے لئے ہمیں معاف کرنا کوئی مشکل نہیں اللہ کے لئے ہمارے حالات کو بدلنا کوئی مشکل نہیں ہم بھی تو بدلنے کو تیار ہونا ہم بھی تو طلب و طلب پیدا کرے یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی شانِ کریمی ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ ایک خوبصورت حدیث اس مزید توجہ کے لئے اور ترغیب کے لئے اللہ فرماتے حدیثِ قصی بخاری شریف میں اللہ فرماتے میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرے میں بھی دل میں یاد کرتا ہوں میرا بندہ کسی محفل میں یاد کرے میں اس سے بہتر محفل فرشتوں میں یاد کرتا ہوں میرا بندہ ایک بالشت میری طرف آئے میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں وہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے میں دو ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں وہ چل کر میری طرف آئے اللہ فرماتے ہیں میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں رب کی عطا میں کمی نہیں ناہنجاری نالائقی ہماری ہے اس پر اصلاح کرنا سچی پکی توبہ کرنا اجتماعی توبہ کرنا اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين